کہتا ہے جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے مہاد اللہ زبانی حفظ کے ساتھ اگر تم موبائل کے اوپر دیکھ کے پڑھو گے تمہیں ان سے دوہرہ عجر ملے گا اگر تیرے میں ذرہ برابر گہ رہتا ہے تو آو مجھ سے مباحلہ کر لے کہ میں حسابت کرتا ہوں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے آجا مباحلہ کر لے مثلا میں ایک دفعہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈبل سواب ہیں قرآن دیکھ کے پڑھنے کا سواب قرآن کو چھونے کا سواب اور پڑھنے کا سواب اور میں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ اکرام علی بردوان کے پاس تو مصب بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ تو زمانی قرآن پڑھتے تھے آپ کو تو ان سے زیادہ سواب مل سکتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ کمپیر نہیں آپ کروانا مراد یہ کہ اس زمانے میں دو بندے ہوں اس نوست جو انہوں نے پھلانے کی کوشش کی اس کی برکت سے تو میں نے ان کی رئی سے کسر ہی نکال دی ہے ابو عبیدہ ایون جرہ اشرا موشرا میں سے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر ایمان بھی کسی کا ہے ہم آپ پر ایمان لے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے دین کے لیے اتنی قرمانیت تو آپ فورن ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ رفضیوں والی باتیں کر رہے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا ہاں تم سے بہتر ایمان بھی ہے ابو عبیدہ عام سے آبی نہیں اشرا موشرا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا لو جی پھر اگلی گاز کی اس طرح لے 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 اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی مسند احمد کی جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت اور جو مجھے نہ دیکھے ایمان لائے سات دفعہ بشارت ایک طریق میں دو دفعہ بشارت اس کے لئے توبہ ہے پھر توبہ ہے آئیں جی میدان میں صحیح مسلم ایدیس ہے اسی چیپٹر میں مشکات والے چیپٹر کے اندر مسلم کے رہنے سے کہ نبیل اسلام فرمایا ہے مجھ سے سب زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ مجھ سے میری مال جان مال اولاد بی بچے سب لے لیے جائیں بزرگ کی ایک جھلک کروا دی جائیں وہاں تو کسی صاحبی نہیں کہیں ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہ تین حدیثیں ان کی اس منحوس پرپیگنڈے کے بار میں نکال کے لے آئے ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو جن کی حدیثیں صحت ہیں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تو جب انکار نہیں کریں گے تو ان کو غصہ کس پہ آئے گا میرے پہ وہ میرے پہ نہیں آرہا ہوگا نبیل اسلام کی حدیثیں